بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی پٹیٹوز کی ریسپیز جو آپ کے آپ کو جو ہے افطاری میں بہت ہی ہلپ فول ہونے والی ہیں آپ کے لئے تو اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیوز کو پورا دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو یوز کر سکے ہیں افطاری میں اس کے لئے جو ہے اگر آپ ایک بار اس کو بنائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت ہی کام وقت میں بہت ہی مزیدار سی چیزیں بنائی ہیں تو پٹیٹوز لی ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے چھیل لی ہے اور سب سے پہلے میں اس کی کر لوں گی کٹنگ کٹنگ کے دروان اس طرح سے میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کیا ہے کیوبز میں کٹ کرنے کا اور آپ کو دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور بالکل جس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے نا چیزیں اس طرح سے بالکل پرفیکٹ تیار ہوں تو آلو کی ہم سب سے پہلے کر لیں گے کٹنگ اور بعد ساتھ میں میں نے ایک بول میں پانی رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ڈال دینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال دیں گے پانی میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ اس میں جو ہوتا ہے سٹارچ وہ اچھے سے واش ہو جاتا ہے اور مزید بھی اس کو کھلے پانی میں میں نے تین چار دفعہ دھولیا تھا دھولینے کے بعد ہم نے اس کا پانی ڈرین کر لینا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے کیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کیا تھا تین چار مرتبہ تو ایک رومال پہ میں نے اس کو پھیلا دیا اور اس کو جو ہے میں نے پانی اس کا ڈرائے کر لینا ہے پانی ڈرائے کرنے کے بعد میں نے ایک رومال پہ اس کو پھیلا دیا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اچھے سے خوشکوں گے نا تو جب ہم اس کو فرائے کریں گے نا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی سے بنیں گے تو اس کو کرسپی بنانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اس کو کرارا بھی بنانا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کر لینا ہے بوائل پانی گرم کر لی ہے اور اس کو یہ دیکھیں میں نے بوائل کر کی ہے تقریباً چار منٹ کے لیے اس کو زیادہ بھی بوائل نہیں کرنا منا ہی اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اور اس طرح سے ہم نے اس کو دوبارہ سے کپڑے پہ ڈال دی ہے اور اس کو ڈرائے کر لینا ہے تو تھوڑے سے یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے نا تو جب ہم اس کو فرائے کریں گے نا تو یہ بہت ہی مزیدار سے بنیں گے آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں پہ میں نے اس سٹرینر میں ڈال دیا اس کو اور میں اس میں اس کو گرم آئل میں شامل کروں گی آئل بالکل اچھے سے گرم ہونا چاہیے آپ اس بات کا خیال رکھا کریں تو آلو جو میں نے اس میں تیار کی ہیں وہ میں نے سارے ڈال دی ہیں آپ نے جتنے آلو بنانے ہو جتنی بھی آپ کی چیزیں ہوں آپ اس ہی حساب سے اس کو جو ہے چیزیں بنا سکتے ہیں اور کوئنٹیٹی آئل کی اور جو ہم سپائسز وغیرہ ڈالتے ہیں وہ اس کی مطابق ڈالیں گے کہ جتنی چیزیں ہم نے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے دو آلو بنائے آپ زیادہ کی بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ کتنے فرائے ہوئے ہیں جب یہ ہاف فرائے ہو جائے نا ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں اور اچھے سے اس کو تھوڑی دیر رکھنا ہے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ ریلیز ہو جائے اور جب ہم اس کو دوسری بار فرائے کریں گے نا تو یہ بہت کرنچی بنیں گے تو چلیں اس کا پہلے مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ ہے نمک اور لال میچیں اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی یہ ہے چاٹ مسالہ جو بیسیکلی بزار میں ہمیں ملتا ہے یہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ایزی سا ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور جو ہمارے علو ہیں وہ میں نے نکال لیے تھے ایک بار اب اس کو میں نے فرائے کر رہی ہوں دوسری مرتبہ تو دوسری بار ہم نے جب اس کو ڈالا تو یہ اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا اور بلکل اسی طرح سے یہ کرسپی اور ٹیسٹی سے بن چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک باول میں تو باول میں ڈال لیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس پر ڈال دینے ہیں جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو ڈال دیا اور یہ اچھے سے مکس بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے تو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو نیسٹ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت بہت زدار ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے نا تو اس کو ایک بار اگر سہری میں بنا بھی لیں گے نا تو ہر کوئی آپ کی واہ واہ کرے گا اور بار 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 نانے کی فرمائش بھی کرے گا تو یہ جو ویڈیو ہوئی کمپلیٹ تو چلے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف تو یہ ہے ہمارے کچھے علو کے کباب اور اس کو اسی سنکس بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اس کو کھا کے بہت ہی ہی ہے یہ بچے بار پار اس کو کھانا اور بنوانا پسند کرتے ہیں میں نے بچوں کی فرمائش پہ بنائے ہیں یہ تقریباً دو آلو سے ہی ہماری ریسپی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے میں نے دو آلو لیے ہیں اور اس کو پہلے میں نے اس کی گریٹ کر لیا ہے قدو کرش کر لیں گے بلکل باریک تو چلیں جی اچھے سے ہم نے آلو باریک سے کرش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی میں اچھے سے واش کر لینا ہے دھو لینا ہے اس طرح سے مسل مسل کے کیوں کیس میں ہوتا ہے سٹارچ اگر یہ سٹارچ باقی رہے گا تو کرنچ نہیں آئے گا تو اس طرح سے اچھے سے پانی میں میں نے سوچیں تین چار مرتبہ واش کر لیا ہے تو چلتے ہیں جو اس کا نیسٹ ٹیپ جو ہے وہ اید رکلسن کا پیسٹ آئل میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے بنائی کریں گے اس کی اور جب تک کہ اس کی بنائی ہوتی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی مسالے مسالوں میں ہم نے کچھ ڈرائے مسالے میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا زیرہ اور زیرے کے علاوہ میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا سانف لال مرچیں کٹی ہوئی نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے پکا لینا ہے یہ سمپل انگریڈینز ہے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹ فل یہ جو ہے ہماری سنیکس بنتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے ایزی تو یہ دیکھیں ہاری مرچیں اور دھنیا ڈال دی ہے پکوڑے سمو سے تو ہر کوئی افتاری میں کھاتا ہے اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے نا تو آپ کو یقیناً مزائے گا تو یہ جو ہم نے آلو کرش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو تقریباً دو سے تین میٹ کے لیے ہم نے تھوڑے سا پکا لینا ہے تو اس سے جو ہے ہمارے سناکس کا فلیور بہت ٹیسٹی اور مزیدار سا بن جاتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بار بار انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو ہم چیزیں مناتے ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ جاتی ہوں اس طرح سے ہماری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو چلیں جی ہم نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے پکا لینے کے بعد جو نیکسٹ اس کا سٹپ کرنا ہے وہ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دوں گی پانی تقریباً دو کپ جتنی کہ ہم نے سوجی ڈالنی ہوتی ہے نا اس میں ہم نے اسے ڈبل اس میں پانی ڈال دینا ہوتا ہے اب اس کو ایک بوائل آنے دیں گے جب تک کہ اس میں بوائل آتا ہے میں لے آتی ہوں سوجی سوجی ہم نے تقریباً لی ہے ایک کپ جتنی آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں یہ ہے سوجی ہم نے ڈال دی اور اس کو مکس کر دیں گے پانی یہ پیتی جائے گی اور پھولتی جائے گی اس سے سوفٹ بھی ہوتے جائیں گے اور اس کا فلیور بھی بڑھتا جائے گا سوجی ہلدی ہوتی ہے بچے شوق سے کھاتے ہیں اور جب یہ آلو کے ساتھ اس کو بناتے ہیں تو اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس سے آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں ڈاؤنٹس کی مدد میں نگٹس کی شیپ میں اور اس طرح سے ہم ٹرائنگل بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کافی ٹائم پکانے کے بعد یہ اچھے سے پک چکی ہے اور اب ہم اس کو شیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو کسی طرح کی شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اسی فلیٹ برطن میں اس کو پھیلا دی ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی کریں گے کٹنگ اور وہ ہی کٹنگ تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا جو بیٹر تھا اب ہم اس کی کر لیں گے کٹنگ کٹنگ کے لئے آپ اس کو چاہیں تو اب اس کو لمبا لمبا جس طرح سے سٹیکس ہوتی ہیں ویسے بھی کٹ سکتے ہیں اور جیسے چاہیں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور بہت یہ مزیدار بنتے ہیں تو چلیں جی آئل میں نے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا آئل گرم ہونے کے لئے ہم نے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو جی چلیں دیکھتے ہیں میں اس کو فرائے کرتے ہیں اور فرائے کرنے کے بعد اس کو اب چیک بھی کراتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی اور یمی بن کے تیار ہوئے تھے تو یہ جو پٹیٹوز کی ریسپیز ہوتی ہیں یہ ہر موسم میں چلتی ہیں اور بہت ہی مزا دیتی ہیں جب ہم اس کو افتاری میں بنائیں گے تو آپ یاد رکھیں گے کہ ہم نے بہت ہی مزیدار سے سنیکس بنائے تھے اور اب آپ اس کو ڈیلی بنانا پسند کریں گے تو جب آپ کا دل پکوڑے اور سمو سے کھانے سے بھر جائے تو آپ اس کو اس طرح گئے سنیکس ضرور بنائیں گھر پہ اور یہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں لگتے ہیں دو سنیکس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور اس کی کی کرتے ہیں پلیٹنگ اور چل ji ڈیش آٹ کرتے ہیں اور اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں دھیوالی چٹنگ کے ساتھ raیتے کے ساتھ بہت ہی مزیدار آپ اس کو چنہ چاٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا یہ ایک سنیکس ہے تو چلیں جی اس طرح سے آپ ڈیس کو کھائے吗 چلیں جن چلتے ہیں ناکسٹ ویڈیو کی طرف تو وہ بہت ہی امیزنگ ہونے والی اور بہت ہی یمی ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے کیا چیزیں استعمال کریں اس کے لیے میں نے لیے ہے آلو اور آلو یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ کتنے یہ کرسپی اور کرنچی سے ہیں اور یہ دیکھیں جی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے تھے بہت کام وقت لگا تھا اور یہ بھی تقریباً دو ہی آلو میں نے اس کے لیے لیے تھے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں بڑے سائز کے ہوں تو دولے اور چھوٹے ہوں تو تین بھی لے سکتے ہیں کوئنٹیٹی آپ دیکھ لیجیے گا کہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھنی ہے تو آلو کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہیں اور اس کو میں کر لوں گی سب سے پہلے بوائل بوائل کرنے سے پہلے اس کو میں نے واش کر لیا تھا چھیلنے کے بعد پھر میں نے اس کی کٹنگ کی ہے پھر میں نے پانی ڈال کے نا اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوٹ دیا تھا کیونکہ بوائل کرنا اس کا بہت ضروری ہے بوائل کے بعد اس کا جو مین پروسسر وہ سٹارٹ ہوگا جسے جو ہے آلو بہت ہی آلو کو ہم شیپ دیں گے اور اس میں کچھ مسالے ہمیں اٹ کریں گے آلو ہمارے بوائل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آلو اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تھوڑا سا بھی اس کو کچھا نہیں رہنا ورنہ تھوڑا سا کچھا نہیں رہے گنا تو پھر جو ہم نے جو اس کی سوفٹنس ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو آلو بوائل ہو چکے ہم نے اس کو نکال لینا ہے سٹینر میں اور نیچے سے ایک بوائل لیے ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں اس کا نیکس ٹیپ کون سا ہے کہ آلو کو کیا کرنا ہے کہ وہ اتنے مزیدار اور ٹیسٹی سے جو ہمارے سنیکس بن کے تیار ہوں گے نگٹ کی طرح ہوں گے اس کا فلیور بہت ہی امیزنگ ہوگا تو اس کو ہم نے اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے چھانے سے نکالا ہے آپ چاہیں تو اس کو معیشر کی مدد سے بھی پیش سکتے ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا سافٹ اور ملائم اس میں کوئی بھی گٹلی یا لمز باقی نہیں ہے یہ دیکھیں جی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ پٹیٹو کی ریسپیز جو ہیں افتار کے لیے بہت ہی زیادہ پسند آئیں گی اور مجھے پوری امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے نمہ اس میں میں نے سب سے پہلے کون فلور ڈالا ہے اور ہر لسن ڈالا ہے ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈالی ہیں پودینہ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دی ہے آپ کے پاس جو بھی مسالیں ہوں وہ آپ ڈالیں اس میں تھوڑی سی میں نے چیز ڈالی ہے آپ چیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چیز نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ پھول نہ لگ جاتا ہے اور کور نہیں ہوتا ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے لال مرچیں نامہ کالی مرچیں اور اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور چلی فلیکس ڈالے ہیں جو کہ یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں اور بہت بیسک مسالیں ہیں اچھے سے ہم نے اس کو گوند لینا ہے کون فلور تقریباً ایک چمچ ڈالا ہے اسے جو ہے ٹوٹتے نہیں ہیں جو ہمارے نگٹس ہیں اور اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں تو اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس بیٹر کو سب سے پہلے جو ہے ٹھنڈا ہونے دینا ہے بلکل جب یہ ٹھنڈا اور جیل ہوگا نا تو اچھے سے اس کی شیپ بھی آ سکتی ہے اور یہ بلکل پر فیکٹ تیار ہوتی ہیں تو تھوڑا سا آتم پہ آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد ہم نے اس کو شیپ دے دینا ہے میں نے فوک لیا ہے اور یہ شیپ دینے کا طریقہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے پورا ویڈیو کو کہ میں اس کو کس طرح سے شیپ دیتی ہوں لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ اس کو گول شیپ میں چکور میں یا کس طرح سے ٹرائنگل میں بھی آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں یا اپنی آپ کی مرضی پیٹی پینٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے آپ کے گھر میں آپ کے بچے یا بڑے آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو چلیں جی ہم نے اس کو جلدی سے میں نے شیپ دے دییا ہے اس طرح سے سائز اور جو اس کی تکنے سے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں گے جتنی آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھیں ہمارے جو ننگٹس ہیں پٹیٹو کے وہ بالکل تیار ہیں اور اس طرح سے میں نے تمام جو ہے اس طرح سے فیل کر لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو رکھ دینا ہے پلیٹ میں اور یہ دیکھیں تمام میں نے اس طرح سے ریڈی کر لینے ہیں اسی طرح اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو اچھی لے گئے تو ضرور فیڈبیک دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل پسند آنے کی صورت میں آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو ویڈیو ویزٹ کریں اور چینل ویزٹ کریں میرے چینل پر بہت ہی اچھی سی کوکنگ کی ویڈیوز ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اگر آپ کو مزید کوئی چیز کہ میری چینل پر کمی محسوس ہو تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا شیپ دے دیا اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا اور یہ میں اس میں تھوڑا سا میدہ اور کارن فلور مکس کر کے میں نے اس کو کوٹ کر لیا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ تو چلیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو رکھتے جانا ہے اور آئل گرم ہونے کے لئے یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے تاکہ آئل اچھے سے گرم ہو جائے اور ہم اس کو فرائے کر لیں آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور میں اس کو کر رہی ہوں فرائے فرائے کریں گے اس کو تقریباً چھ منٹ کے لئے فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک کرسپی اور کرنچی سے بن جائیں جوسی سے بلکل ٹیسٹی اس کا فلیور ہوتا ہے جس طرح سے آپ اس کو اگر ایک بار بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنے یومیسٹ بنتے ہیں تو اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو کلار آنے تاکہ اس کی سائٹس چینج کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم نے پکانا ہے تقریباً چھ منٹ کے لئے 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 موسیقی 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 موسیقی